کے لیے نامِ عباس وسیلہ ہے ہر دعا کے لیے اسمِ عظم ہے مومن کی التجا کے لیے نامِ عباس وسیلہ ہے ہر دعا کے لیے منشاہِ زخارہ ایرادہ ہے علی حکمِ جلیم سانی جعفر تیار ہے گارت کا ولی خود چونہ کا خیلے خود چونہ کا علی کے اکبر میں ہے وفا کے لیے نامِ عباس وسیلہ ہر دعا کے لیے کوئی مانے یا نہ مانے ہے ایمان میرا نامِ عباس سیلہ ہے باقشی شاہ ہے نائے سامان بیا چشم اے میز ہے چشم اے فیز ہے یہ در ہر اک دعا کے لیے نامِ عباس وسیلہ ہے ہر دعا کے لیے ہم کو روزے پہ بولاؤ میرے آنکہ آنپاس ہم کو روزے پہ بولاؤ میرے آنکہ آنپاس میرے آنکہ آنپاس بہر آسومہ بہر آسومہ سکینہ کی ہر دعا کے لیے نامِ عباس سیلہ ہے ہر دعا کے لیے سمجھ بسم اللہ الرحمن ہر دعا کے لیے سمجھ سوچون معلوم ان کی سمجھ سوچ اللہ علیہ وسلم 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 اہلِ بیت سے محبت کرو مودد کرو اور زیادہ قریب جاؤ ان کے تو یہ ایک زندہ تفسیر ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں سلوات اہلِ بیت ہمیں بہت کچھ دیتے ہیں دنیا بھی دیتے ہیں آخرت بھی دیتے ہیں اور جب بھی ہم جاتے ہیں ان کے در پہ امید کے ساتھ بھی جاتے ہیں اور غم میں بھی جاتے ہیں ان کے غم میں بھی شریک بھی ہوتے ہیں اور ہماری حاجتوں کے ساتھ بھی جاتے ہیں ابھی ہم دیکھیں گے آج کچھ ایسے علماؤں کو جیسے ایک علماء ایک عالم ہے جو گزرے ہیں شیخ عبدالکرم حائری شیخ عبدالکرم حائری ایک آیت اللہ تھے جس کا جو بہت بڑے مرتبے پہ پائز تھے تو ایک دن شیخ عبدالکرم حائری خواب دیکھتے ہیں خواب دیکھتے ہیں کوئی ان کو کہتا ہے خواب میں کہ تین دن بعد آپ کا انتقال ہے آپ پوت ہو جانے والے ہیں وہ جب خواب سے بیدار ہوئے تو ان کو لگا کہ یہ خواب صحیح ہوگا شاید وہم ہوگا یہ تو وہ چھوڑ دیا ہے زیادہ توجہ نہیں دی ان پر تو تین دن کے بعد وہ چل رہے تھے اچانک سے ان کی طبیعت خراب ہوئی وہ گر گئے نیچے گر گئے نیچے اور کوئی اور عالم میں چلے گئے دیکھ رہے کہ دو لوگ آ گئے ہیں کہ ہم ملک الموت ہیں ہم آئے ہیں تمہاری روح قبض کرنے تو تب ان کو احساس ہوا کہ وہ جو خواب دیکھا تھا وہ صحیح تھا تو سوچنے لگے میں کیا کروں تو کرملہ کی طرف رخ کیا ہے اور بولے کہ اے مولا حسین آپ کو آپ کی مظلومہ ماں کا واسطہ میں خالی ہاتھ ہوں میں کیسے جاؤں گا آخرت میں کھا یہ خالی ہاتھ لے کے آپ کوئے میری زندگی براد ہے ایسے جب بولے تو اچانک سے اچانک سے ادھر سے حکم آیا گربلا سے ان فرشتوں کو کہ مولا حسین نے ان کی زندگی برادی ہے آپ لوگ چلے جاؤں جب چلے گئے تو دیکھئے ان کے پیر میں حرکت آئی اور واپس وہ زندہ ہو گئے زندہ ہو گئے اور اس کے بعد اس نے بنیاد رکھی یہ حوزہ کم کی جو کم میں حوزہ ہے اس نے بنیاد رکھی فاؤنڈیشن رکھی اور شروع کیا جس میں ہزاروں طلباء پڑھتے ہیں اور ہزاروں علماء نکلتے ہیں آج بھی اس نے شروع کیا اور تو یہ ایک موجزہ تھا جو امام عطا کیا ان کو کہ زندگی اس کو چاہیتی بولا دی ہے تو یہ شیخ عبدالکریم حائری جو ہے ان کے جو درس ہوتے تھے جو درس جو کلاس لیتے تھے تو ان کے کلاس عجیب تھے جو درس جب درس لیتے تھے تو درس کے بیچ میں وہ درس عزاداری میں بدل جاتی تھی وہ عزاداری امام حسین کرتے تھے اس درس میں اس کی وجہ سے ان کے درس سے برے برے فقہاں نکلے برے برے علماء نکلے برے برے فقہاں نکلے اور کچھ نام ہے اس میں سے امام خمینی کا آیت اللہ گل پیگانی کا مراشی نجفی کا آیت اللہ عراقی کا بہاودین خانساری بہت سارے نام ہیں ایسے جو ان کے درس سے نکل کے بہت برے برے مقامات پہ فائز ہوئے سلوات اللہ تو یہ ایک فائدہ ہے عزاداری کا کہ جو منزل ہم کو چاہیے ابھی ہم دیکھتے ہیں اہلِ بیت سے ہم توصل کرتے ہیں تو برے برے علماء جن کو اتا ہوا ہے وہ توصل سے ہی اتا ہوا ہے ایک آپ کو ایک ایسامپل دیا میں نے آیت اللہ دوسرا عبدالکریم حائری کا دوسرا بہت سارے ہیں آیت اللہ سستانی کی بات کرے ہم آج کے زمانے کے جو آیت اللہ سستانی ہے جب دائش نے موصل میں حملہ کیا تباہ کر دیا تھے موصل کو بغداد کی طرف پہنچ گئے تھے اور کربلا کی طرف آنا چاہتے تھے تب حیران پریشان ہو گئے تھے سب کہ کیا کریں تو آیت اللہ سستانی کے جو داماد ہیں وہ کہتے ہیں کہ آیت اللہ سستانی نے امام زمانہ سے توصل کیا توصل کرنے کے بعد وہ تاریخی فتوہ نکالا کہ عراق میں جس کے پاس طاقت ہے جس کے پاس طاقت ہے کہ ہتھیار اٹھا سکے وہ باہر نکل جائے اور جس کی وجہ سے دائش کو تباہ کر دیا اور حرم میں امام حسین اور سب حرم کو بچا لیا تو یہ آیت اللہ سستانی کا توصل کا نتیجہ ہے کہ توصل جو کیے تھے امام زمانہ سے ان کی وجہ سے اتنا برا فتوہ دیئے اور ایسا فتوہ جو تاریخی بن گیا آج ایسے بہت سارے وہ ملتے ہیں ہم ابھی توصل جو بات ہم کرتے ہیں توصل جب ہم اہلِ بیت سے مانتے ہیں تو کیا مانتے ہیں دنیا بھی مانتے ہیں آخرت بھی مانتے ہیں مگر علماء جو ہوتے زیادہ تر آخرت مانتے ہیں کیا مانتے ہیں معرفت مانتے ہیں روحانیت مانتے ہیں ایسی چیزیں مانتے ہیں جس کی طرف ہم کو توجہ کرنا چاہیے جو ضروریات ہے دنیا کی وہ تو امام دین ہے مگر جو چیز کی ضرورت ہے ہم کو اس دنیا میں اس کے لیے ہم کو توسل اہل بیت سے مدد کی ضرورت ہے سلوات آیت اللہ علی آقا قاضی بہت ایک مشہور نام ہے تو وہ ایک دن جوانی میں گئے حضرت ابباس علیہ السلام کے حرم میں تو نماز کے لیے تیار ہوئے نماز پڑھنا چاہتے تھے تو اچانک ایک دیوانہ سا لڑکا آیا اور ان کو کہتا ہے کہ آگا یہ کیسی نماز ہے کہ بغیر وضو کے آپ نماز پڑھ رہے ہیں وضو تو کر لیں اور چلا گیا آیت اللہ قاضی سوچنے لگے یہ کیا بولا پھر سوچنے لگے تو آیت اللہ علی قاضی ایسے علماء جو ہے ہمیشہ وضو میں رہتے ہیں تاکہ جب نماز کا وقت تو بس خرے ہو جاؤ اور نماز پڑھ لو کیونکہ وضو میں ہی ہوتے ہیں تو ان کو پتا نہیں رہتا جب وضو ٹوٹ جاتا ہے کبھی کبھار یاد نہیں رہتا تو سوچیں کہ ہاں میرا تو وضو ٹوٹ گیا تھا اس کو کیسے پتا چلا تو یہ ایک دیوانہ تھا حضرت عباس کے حرم کا جس کو اتنی معرفت تھی کہ دیکھ سکتا تھا کہ کوئی وضو میں ہے یا نہیں بس جا کے وضو کر کے بیٹ کہے نماز پرے نماز ختم کیے تو وہ دیوانہ واپس آیا اور کہتا ہے آغا حضرت عباس جو ہے نا حضرت عباس ہر اولیاء کی انجی ہر اولیاء کی چابی مظہر حضرت عباس ہے جو مانگنا ہے حضرت عباس سے مانگو اور چلا گیا تو آیت اللہ علی قاضی سوچیں صحیح بات تو ہے تو گرگرائے وہ حضرت عباس کے پاس کہ یا حضرت عباس میں سولہ سال سے یا اٹھارہ سال سے ریاضت کر رہا ہوں میں ایسی جگہ پر اٹک گیا ہوں کہ میری روح پرواز نہیں ہو رہی ہے ادھر سے آپ میرے لئے دروازہ کھولیں لیکن میں دعا کیا اور میرے صاحب میں سے دروازے کھلنے لگے میں ہر چیز میں مجھے نور دکھائی دے رہا تھا ادھر سے نکلا واپس چلا گیا گھر پہنچا بیوی چائے واپس لا دی چائے پیا واپس کھلنے لگا اور اس کے بعد میری آنکھیں کھل گئیں تو یہ حضرت عباس باب الحوائج ہے جو عطا کرتے ہیں تو علماء کہتے ہیں یہ حضرت عباس جو بھی مانتا ہے حضرت عباس سے ان کی حاجت پوری ہوتی ہے سلوہ ابھی یہ آیت اللہ جو ہے ہمارے جو مرجع ہے ان کا کیا مرتبہ ہے ابھی آیت اللہ سستانی جو ابھی ان کی ملاقات ہوئی تھی پوپ سے جو پوپ آئے تھے اطریس سے اور آیت اللہ سستانی سے ملاقات ہوئی ان کی تو پوپ کے انٹرویو میں تین چیز پوپ نے بولا جو مسلمان نہیں ہے نہ شیعہ ہے نہ مسلمان ہیں کرسچن ہیں جو آیت اللہ سستانی کے بارے میں پوچھا گیا تو دو چیزیں بولے ایک کہ ایک اگر ہم دیکھیں تو اللہ کا بندہ ہے عبداللہ عبداللہ ہے یہ اللہ کا عبد ہے یہ ایک اگر ہم دیکھیں دوسرا اس نے کہا کہ یہ ایک سیج سیج ہے سیج سیج کیا ہوتا ہے سیج ایک ولی کو کہتے ہیں یہ ایک ولی ہے کون کہہ رہا ہے کون کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک اللہ کا عبد ہے اللہ کا غلام ہے یہ ایک ولی ہے اللہ کا ولی ہے یہ یہ دو تاریفیں کی اس نے آیت اللہ سستانی کی اور تیسری چیز اس نے ملا کیا ہے کہ ان سے ملاقات سے میری روح کو میری روح کو اچھائی ملی میری روح کو تازگی ملی ایک اللہ کے ولی سے مل کے ان کی روح کو تازگی ملی تو جو ہم کہتے ہیں کہ اہل بیت کے در پہ جاؤ اپنے اتا ہوتا ہے اہل بیت کے جو نوکر ہے آیت اللہ سستانی کے پاس جو غیر مسلمان جاتے ہیں ان کو اتا ہوتا ہے اہل بیت تو بہت بری چیز ہے جو ہم اس کی معرفت نہیں ہے سلوہ بہت سارے علماؤں کو اہل بیت کے در سے عطا ہوتا ہے آیت اللہ بہجت ہے وہ کہتے ہیں مجھے جو ملا ہے مولا فسین کے در سے ملا ہے آج تو عبدالقریب حائری کی ہم بات کرے تھے آیت اللہ تو ان کا تھا کہ ان کو امام رضا سے بہت لگاؤ تھا وہ خود کم میں پڑھتے تھے مگر امام رضا کا حرم تھا مشہد میں اس زمانے میں تو بسیز بھی ایسی بسیز نہیں پرانے زمانے کی بسیز تھی رستے بھی تکچے تھے اور جب بھی پہنچتے تھے بس فل ہوتی تھی تو نیچے بیٹھ جاتے تھے اور اسی حالت میں جاتے تھے مشہد کی طرف جب بھی موقع ملتا تھا حکوم سے مشہد جاتے تھے اور جب مشہد پہنچتے تھے تو ایسے نہیں کہ چلو ہتیل دھوٹے ہیں یا ریسٹر دھوٹے ہیں سیدھا چلی جاتے تھے حرم مولا رضا ایسے کہتے ہیں کہ ستر مرتبہ ان کی زندگی میں مولا رضا علیہ السلام کی زیارت کی ہے تو جب ان کا انتقال ہوا جب ان کا انتقال ہوا تو ایک عالم کو خواب میں آئے تو اس عالم نے پوچھا کہ آپ نے ستر مرتبہ امام رضا کی زیارت کی کیا آپ کو کچھ فائدہ ہوا اس سے اس نے کہا ہاں ہوا اس نے کہا کہ جتنی مرتبہ میں نے امام رضا سے زیارت کی جتنی مرتبہ اتنی مرتبہ وہ مجھے ملنے آئے آخرت میں قبر میں بھی آئے مشکلات میں بھی آئے ہر جگہ اتنی ہی مرتبہ آئے تو یہ جو ہم کہتے ہیں کریم کتنے کریم یہ کریم خاندان ہیں یہ عطا کرتے ہیں سلوہ اللہ حرمہ صلی اللہ حرمہ محمد صلی اللہ حرمہ تو عبدالقریب ہائری کہتے ہیں کہ سامرا میں ایک وقت بیماری آئی جس سے لوگ مر رہے تھے مگر اس نے ایک عمل دیا تھا جس کی وجہ سے جتنے شیعہ تھے وہ بچ جاتے تھے مر نہیں رہتے وہ کیا تھا وہ آمالِ آشورہ تھا کہ آمالِ آشورہ زیارتِ آشورہ پر آپ حفاظت میں رہیں گے آپ کی جان مال عزت آپ کی حفاظت ہوگی تو علماء کہتے ہیں کہ ایک یہ طریقہ ہے کہ جب امامِ زمانہ سے کچھ مانگنا ہو تو آپ زیارتِ آشورہ پرو حدیع کرو کہ میں زیارتِ آشورہ پرتا ہوں بی بی نرجس خاتون کے لئے اور آپ کو زیارت ان کو تحفہ میں دو پھر اس کے بعد امامِ زمانہ سے بات کرو کہ یا امامِ زمانہ میں نے یہ زیارتِ آشورہ آپ کی ماں بی نرجس خاتون کو تحفہ دیا ہے اس کے بدلے میں مجھے یہ اس چیز کی ضرورت ہے کہتے ہیں کہ یہ بہت مجربے امام عطا کرتے ہیں کیونکہ امام جب اپنی ماں کا اپنی ماں کے لئے سنتے ہیں کہ تحفہ ملا ہے فوراں دے دیتے ہیں سلوات آج کیونکہ ہم کو حضرتِ آباس علیہ السلام کے بارے میں بہت بہت پڑھنا ہے تو ایک عمل کی طرف آئیں گے ہم جو بہت سارے جانتے ہیں یہ عمل کہ جو حضرتِ آباس توسل جب ہم حضرتِ آباس سے مانتے ہیں تو وہ دعا جو ہم کرتے وہ عمل جو ہم کرتے ہیں کہ یا کاشف القربی عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف قربی بحق اخیق الحسین علیہ السلام سلام جب یہ جو عمل ہے علماء کہتے ہیں کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ پہلے سلوات پر گیارہ مرتبہ پھر 133 مرتبہ یہ دعا پھر پھر واپس 11 مرتبہ سلوات پھر دوسرے علماء کہتے ہیں 133 مرتبہ سلوات پھر 133 مرتبہ یہ پھر دعا اور واپس 133 مرتبہ سلوات پھر مہتر ہے 133 مرتبہ پھر جتنا زیادہ سلوات پھر ہوگی جتنا زیادہ آپ کے نام عمل میں شامل ہوگا تو یہ جو دعا ہے اس میں ہم کیا پڑھتے ہیں کہ اے وہ جس نے مولا حسین کے چہرے سے کرم ہٹایا کرم جو ہٹاتا ہے مولا حسین کے چہرے سے میری کرم کو ہٹا دے تمہیں واسطہ تمہارے اخیق الحسین تمہارے بھائی حسین کا واسطہ سلوات اگر آپ گنبلہ میں دیکھئے تو مولا حسین اتمنان سے تھے آرام سے تھے ان کو کوئی پریشانی نہیں تھی جنگ چل رہی تھی مگر اتمنان سے تھے سکون سے تھے مگر جب حضرت عباس کی شہادت ہوئی تو مولا حسین کہتے ہے کہ یا عباس تمہارے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی جب مولا حسین حضرت عباس کے پاس گئے مقتل میں تو حضرت عباس کو ایک جمعہ کہے کہ یا عباس آج تمہارے جانے کے بعد جو آنکھیں تمہارے خوف سے سوتی نہیں وہ آج آرام سے سوئے گی اور جو آنکھ تمہارے سائے کی وجہ سے آرام سے سوتے تھے جو بی بی آنکھ تھے آج سے وہ سو نہیں سکے گئے تو حضرت عباس وہ شخص تھے جس کی وجہ سے امام حسین کو سکول تھا جب تک وہ تھے بی بی کو سکول تھا جب تک دشمن وں کی آنکھوں میں خوف تھا جب تک روچے نیم نہیں آجی کو اس برو ہوا ملتا ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد جو ظالم تھا ادھر کوفے میں اس نے خط بیجا عمر ابن سعید کو کہ اے عمر ابن سعید مجھے بتاؤ کہ حسین کے کتنے خیمے ہیں کتنے خیمے ہیں امام حسین تو عمر ابن سعید نے جواب واپس دے جا کہ تم فکر نہیں کرو ہم نے پانی بند کر دیا ہے تو عبید اللہ ابن زیاد نے واپس خط دے جا کہ میں پوچھ رہا ہوں تمہیں کہ حسین کے کتنے خیمے ہیں تو اس نے واپس جواب دیا کہ تم فکر نہیں کرو ہم بہت سارے ہیں وہ بہت کم ہیں اس نے واپس خط دے جا کہ اے عمر ابن سعید میں تمہیں بار بار ایک سوال کر رہا ہوں اور تو مجھے اس سوال کا جواب نہیں دے رہا ہے میں تمہ پوچھ رہا ہوں کتنے خیمے ہیں حسین کے تو عمر ابن سعید کلم زیاد کو کہتا ہے کہ اے عمر اللہ زیاد کس کی ماں نے اتنا دودھ دیا ہے کہ حسین کی خیمے کی طرف دیکھ ہے جب اب عباس حاضر ہے اب عباس کے ہونے کے موجود کسی کی حمد نہیں ہے کہ حساب کر سکے مولا حسین کے خیموں کو یہ حضرت عباس تھے کہ دشمن کانپ رہے تھے جب تک وہ تھے تو یہ جو دعا ہم بتا رہا تھا اس میں ہم کہتے ہیں کہ اے وہ حسین کے چہرے سے کر ہٹانے والے جو ہٹاتا ہے کر کو کر کہتے ہیں مشکلات کو پریشانی کو تو جس کی وجہ سے امام حسین کے چہرے پہ کر نہیں آتی وجہ سے ازادار مولا حسین کے چہرے پہ کر آئے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مولا عباس سے آپ توصل کرے بے شک آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی تو جب متوقع کا زمانہ تھا تو متوقع بہت بہت ظالم تھا اس نے ٹیکس لگایا تھا جس کو کربلا جانا زیارت کرنے ٹیکس بھرو تاکہ فقیر ہو جائے لو پھر بھی لوگ جاتے ہیں اس نے سوچ اب کیا کرو اب جس کو جانا ہے اپنے ہاتھ کو شہید کرو پیر کو شہید کرو تو جانے ملے گا جان کو شہید کرو تو جانے ملے گا تو اس زمانے میں ایک جوان لڑکا اس کی اوڑی ماں کو اٹھا کے لے جا رہا تھا بغداد سے کربلا جب بغداد کے پل پہ پہنچا تو متوکل کے لوگ آ گئے کہ 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 جا رہا کربلا جا رہا ہوں زیارت کے لیے بولا نہیں جا سکتا ایک ہی جا سکتا ایک کو قتل کرنا پڑے گا تو جوان لڑکا خرا ہو گیا اس کو قتل کر دیئے اور نہر فرات میں پھیک دیئے ان کو تو بوڑی ماں ہے بیٹی ہے انتظار کر میرا بیٹا کدر ہے تو پوچھ رہا ہے ان لوگ کو تو وہ لوگ بولے کہ اس کو ندل کر ہم ٹھیک دیئے نہر فرات میں تو یہ عورت کفر کا شب اس نے بولا مگر غم تھی بولے کہ یا مولا حسین میں آپ کی زیارت کے لیے آ رہی تھی اور آپ کے بھائی عباس نے لیا اب ہی اتنا بولی تو حضرت عباس آئے اس کے بیٹے کو نہر فرات سے نکالے زندہ کیے اور سامنے آکھ کر دیئے تو وہ لرکا گیا دیکھ رہی اس کی ماں رو رہی ہے ماں کیوں رو رہی ہے تمہاری آواز تو میرے بیٹی جیس ہے کہ میں ہوں آپ کا بیٹا ہی ہوں اس نے کہ تو کیسے ہاں میں مر گیا تھا حضرت عباس آئے مجھے زندہ کی ہے یہ کدھر ہے حضرت عباس یہ کہ ادھر ہے تو شکریہ آدھا کیا حضرت عباس کا اس عورت نے رسول سے اعلان کیا تو بی بی ام بنین اپنے گھر میں تھی ان کے سات سال کا بیٹا تھا بچہ تھا پوتا ان کا جن کا نام فضل تھا تو جب بی بی ام بنین سنے تو سوچے یہ کس حسین کی بات کر رہے ہے تو اپنی ابا پینے اپنی اسالیے اور وہ چھوٹے بچے کو بولے مجھے لے جاؤ مسجد النبوی کی طرف ان کو لے گئے مسجد النبوی کی طرف گئے اور بشیر کو ملے تو بشیر کو پوچھے کہ تو نے حسین کی بات کی کس حسین کا قتل ہو گیا ہے تو بشیر نے کہا کہ نواز رسول فاطمہ زور ان کے ہاتھ سلامت نہیں تھے گرز لگا اور وہ گرے سے گر گئے جب یہ سنا بی بی امب بنین زور زور سے رونے لگے بشیر نے کہا بی بی صبر کرے تو بی بی امب بنین کہتے ہے کہ میں عباس کی شہادت پہ نہیں روتی مگر میں یہ سوچ کے رو رہی ہوں کہ جب عباس گورے سے گرے ان کے ہاتھ سلامت نہیں تھے میں یہ سوچ رہی ہوں کہ کیا وہ مو کے بل گرے کے سینے کے بل گرے یا عباس ہم اہل بیت کی زیارت کر سکے ہمیں توفیق دے ہمیں راستہ کھول دے کہ ہم اہل بیت کی زیارت کر سکے آج کل اور ہر روز کر سکے یا اللہ جو حاجت مند ہے جس کی دنیاوی حاجت ہے پورا کر دے جن کی آخرت کی حاجت ہے پورا کر دے ہمیں قریب کر دے اہل بیت سے جو بیمار ہے ان کو شفا دے جو بیمار ہے ہمارے خاندان میں جو عبدالماما ہے جو عمران دیو جی ہے بہت سارے بیمار ہیں ان کے لیے ہمیں یو جی پچھ مرتبہ پر ہے ہمیں یو جی بھو مستر رای زادہ یاکشی فسو ہمیں یو جی بھو مستر رای زادہ یاکشی فسو ہمیں یو جی بھو مستر رای زادہ یاکشی فسو ہمیں یو جی بھو مستر رای زادہ یاکشی فسو ہمیں یو جی بھو مستر رای زادہ یاکشی فسو بانی مجلس کے مرہومین مرہوم محمد غلام حسین در جی مرہوم اسگر محمد غلام حسین در جی اور جتنے بانی آنے مجلس کے مرہومین ہیں اور ہم سب جی درشامل ہیں ہمارے مرہومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور تین مرتبہ سورہ قل ہو اللہ ہو اخر بسم اللہ